لگاؤں طریقت کی بولی میں ایک کہاوت ہے اور وہ کہاوت ہے چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے کھائی کیا ہے چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے کھائی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے فرمایا بیٹے اللہ نے اپنی بارگاہ سے تمہیں شاہ عالم کا مرتبہ عطا کیا ہے تم عالم کے شاہ ہو اب لوگوں میں ظاہر کرو کہ تمہارا یہ لقب ہے اللہ اکبر حضرت شاہ عالم اس سے پہلے کہ کچھ عرض کرتے آنکھ کھل گئی لیکن اولیہ اللہ جو ہوتے ہیں وہ بڑی غیرت والے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں غیرت والے وہ اپنی عظمت و شان اپنے مقام اپنی کرامات اپنی کرامات کو ایسے پوشیدہ کرتے ہیں ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے مخصوص ایام کو چھپاتی ہے لیکن آج عجب زمانہ ہے آج عجیب دور ہے پہلے دور تھا کہ بڑے چھوٹوں کو لقب سے نوازتے تھے ہے نا اب آج کیا ہو گیا ہے پتہ ہے خود اپنے ہی لقب بنا لیتے ہیں خود اپنے ہی لقب بنا لیتے ہیں فلان 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 دو دو سطروں میں نام لکھا جاتا ہے آدھے آدھے پیج میں نام لکھا جاتا ہے اور سرکار شاہِ عالم کو دیکھو آقا خود آ کر بشارتے رہے ہیں مگر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس مقام کو زاغر کرتے ہوئے حیاء آتی ہے اللہ اکبر ایک رات اپنے خلیفہ اپنے خادم کو باہر کھڑا کیا خادم کون ہے سرکار مخدوم میاں احمد رحمت اللہ جن کا مزار جمال پر چکلے میں ہے اور خلیفہ کے دربار کا یہ حال کسی کو گانٹ ہو یا کوئی بھی ایسی تکلیف ہو گئی ہو تو ان کے مزار کے ارد گرد سے پتھر اٹھا لے اور پھر اس پتھر کو جب وہاں لگاتے ہیں نا تو ان کی گانٹے گائب ہو جاتی ہے سرکار شاہ عالم کے غلام کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے سنیں وہ پیڑا دے رہے تھے اچانک دیکھا آدھی رات میں پورا کمرہ روشن و منور ہو چکا ہے کہتے ہیں آدھی رات میں کمرہ پورا روشن جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حضرت شاہ عالم نے اپنی دستار اتار دی اتار کر رکھی ہوئی ہے اور عدب سے ہاتھ باندھ کر نگاہ جھکا کر کھڑے ہیں اور میاں احمد مخدوم رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ سیتاروں کی مانند نور آتے ہیں اور حضرت شاہ عالم کے کان کے قریب آ کر دوبارہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر ایک نور ایسا جگ مگایا کہ ایسا لگ رہا ہو کہ سو سورج ایک ساتھ جگ مگا رہے ہو اللہ اکبر حضرت شاہ عالم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اور پھر جب وہ نور اوجل ہو گیا نگاہوں سے غائب ہو گیا تو کہتے ہیں سرکار شاہ عالم نے اپنی دستار کو پہنا کمرے سے بہار آئے اور اپنے قادم سے فرمایا کہ کچھ دیکھا کچھ دیکھا تو میاں احمد مخدوم کہتے حضور دیکھا تو سب کچھ مگر سمجھ کچھ نہ آیا دیکھا سب کچھ مگر سمجھ کچھ نہ آیا فرمایا یہ بات ہے تو ہم سمجھا دیتے ہیں کہتے سنو وہ جو ستاروں کی مانند نور آ کر کان کے قریب ہو کر جا رہے تھے یہ اللہ کے سارے اولیاء جماعت اولیاء ستاروں کے نور کی مانند میرے پاس آ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے ایک خاص مقام اتا ہوا گئے اس مقام کی مبارک بات دینے کے لیے آ رہے تھے اور وہ جو بلا نور ظاہر ہوا وہ ہمارے جد پاک امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ساتھ میں ملیکہ فردوس بری علی کے گھر کی رونک مصطفیٰ کے کلیجے کی تھندک حسنین کی مادر سیدہ طیبہ طاغرہ عابدہ زاہدہ پاکزہ رازیہ مرزیہ متاخرہ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی تھی اللہ اکبر کہتے یہ دو ہستیاں آئی تھی اور کہا بیٹے کل صبح اٹھ کر اپنے والد کی بارگاہ میں جانا شاہِ عالم سرکار فرماتے ہیں میں اٹھا صبح ہوئی سرکار قدبِ عالم کے پاس گئے تو چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں آؤ شاہِ عالم آئیے شاہِ عالم اور سر پر پھولوں کی یہ ٹوکری رکھی اور رکھ کر کہا شاہِ باغ شاہِ باغ چشتیہ خان کا ہے اور وہاں نظام پاک کے خلیفہ خواجہ بابا بارا کلہ چشتی ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ دیکھو سلسلوں کی محبت سہروردی سلسلے والے چشتیوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور پھر دیکھو چشتی چشتی بہشتی کس طرح سینہ کھول کر استقبال کرتے ہیں یہ جو آج لڑانے والی چیزیں یہ نقشبندی ہے یہ قادری ہے یہ چشتی ہے میں کہتا ہوں چشتی ہو قادری ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو جو بھی ہو سب ہمارے ہیں یہ ذہن دکھو سب ہمارے ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہے سارے سلسلے کے اولیاء سارے سلسلے کے شیوخ ہمارے آقا اور ہمارے سروں کے تاج ہے عدب والے بنو بے عدب مد بنو عدب والے بنو بے عدب مد بنو حضرت شاہ عالم کے سر پر پھولوں کی ٹوکری ہے اب سہر وردی خانکہ سے سہر وردی کلندر نکلا اور چلتے چلتے چشتیا خانکہ میں پہنچا حضرت بابا بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ ایک دیوار تعمیر کر رہے تھے چہرہ دیکھا کہا آوشہ ہے علم ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے بھائی حضرت سیدنا خاجہ عطا اللہ چشتی کی بارگاہ میں لے گئے جب خاجہ عطا اللہ چشتی کے پاس گئے انہوں نے چہرہ دیکھا آوشہ ہے علم اور ایک ہانڈی پکڑ رہی تھی ہانڈی تیار ہے اس کو اٹھایا اور کہا تمہارے سر پر پھولوں کی ٹوکری نہیں گجرات کی ولایت اچھی لگتی ہے پھولوں کی ٹوکری کو اتارا اور اس ہانڈی کو سر پر رکھا اور اپنے ایک گلام سے فرمایا کہ شاہِ علم کے ساتھ جاؤ اور جب تک زمین کا ذرہ ذرہ ابو البرکات محمد سراج الدین کو شاہِ علم شاہِ علم شاہِ علم کہہ کر نہ بکارے وہاں تک واپس نہ آنا وہاں تک پلٹ کر نہ آنا خادم نے کہا حضور حکم سرعاقوں پر حضرت شاہِ علم اور چشتی خانکہ کا گلام دونوں چلتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے چلتے تین دروازہ آیا تین دروازہ جب آیا تین دروازے کے پاس ایک فقیر لیٹا ہوا تھا جو آنکھوں سے نہ بینا ہے کانوں سے بیرا ہے زبان سے گنگا ہے ہاتھ پیروں سے apائی جو محتاج ہے حضرت شاہ عالم آنڈی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جس کی غلام ساتھ ساتھ چل رہا ہے جب آگے بڑھے حضرت شاہ عالم کے کمیز سے چھو کر ہوا نکلی آپ کے خرکے کو آپ کے لباس کو ہوا چھو کر نکلی اور جب اس فقیر کو لگی تو آنکھیں روشن ہو گئی زبان بولنے لگی کان سننے لگے ہاتھ پیر کام کرنے لگے وہ اٹھا اور نعرہ لگایا آپ شاہ عالم ہو اب شاہ عالم ہو ابھی وہ کہی رہا تھا کہ تین دروازے کی دیواروں سے آواز آنے لگی آپ شاہ عالم ہو ابھی تین دروازہ بول گی رہا تھا اب آسمان سے آواز آئی اب زمین سے آواز آئی ایک ایک ذرہ بول رہا ہے آپ شاہ عالم ہو آپ شاہ عالم ہو آپ شاہ عالم ہو اللہ اکبر شاہ عالم نے چشتی غلام کا چہرہ دیکھا اور فرمایا تمہارا کام ہو گیا جائیے اللہ اکبر سرکار شاہ عالم اب چلے اپنی خانگاہ میں حضرت قدب عالم نے ان کا استقبال کیا اور کہا اللہ کی بارگاہ سے یہ جو لقب ملا ہے نا شاہ عالم مبارک ہو اور پھر وہ ہانڈی اس میں سے نکالا گیا یہ ہانڈی گجرات کی ولایت تھی سب کو کھلایا گیا حضرت قدب عالم نے کھایا شاہ عالم نے کھایا خاندان کے دگر خدامین مریدین محبین اہل خاندان نے اس کو کھایا طبی سے تصوف میں ایک بولی مشہور ہوئی ایک کہاوت مشہور ہوئی چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے کھائی چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے کھائی